اسلام علیکم دوستو جو مرنگ مرنگ تو میں نے آج کا بلوک شروع کیا ہے صبح کا وقت ہے صبح سات بج رہے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم بھی سب خیریت سے الحمدللہ تو آپ بنے رہی ہیں ہماری مرح میں دیکھیں رات پر تو اتنی بارش ہوئی یہاں پہ بہت زیادہ بارش ہوئی رات پر ویسے تو چار دن سے بارش ہے چار پانچ دن سے بارش ہے اتنی بارش بارش بہت اچھی ہو رہی ہے بارش ہے بہت زیادہ بارش ہے بہت زیادہ بارش ہے یہ بتاتا ہوں جس طرح سے بارش ہوتے ہیں آپ دیکھیں یہ رات بار بارش تھی یہ کم کی چار دن پہلے تو اتنی بارش تھی ہر درم پانی پانی ہو گیا یہ تیرے گھر کے بھائیر کا مزارہ ہے چلی ہم چلتے ہیں گھر کے اندر دیکھیں یہ کیا ہو رہا کیونکہ بچوں کو بھی اٹھانا ہے بھی رڈی کرنا ہے سکول کے لئے تو چلی ہم چلتے ہیں اب کچن میں کچن میں کیا ناشتہ بنا رہے ہیں بچوں کا اس سے دیکھیں گے چلی دوستو دباہ کا وقت ہے سب سو رہے ہیں جس طرح میں ہے بھی مدیہ اٹھو بیٹے سلام کرو سلام کرو سنی نہیں آیا میگو نے سنیا سلام کرو سلام کرو ممار ممار بھی سو رہے ہیں بھی سلام علیکم چلو چلے کے پاس چلیں گے پانی کیا ناشتہ بمبہ دیکھیں گے ممار بھی روٹی اور حریرا حریرا بنا رہے ہیں یہ گھی ہے یہ یہ گھی لیا دوستو یہاں پہ ہزار روپے کلو ہے یہاں پہ کی تو آدھا کلو لایا تو حجیرہ اور روٹی یہ کیا ہے بادام کی سیوہ تو برحال بچوں کے لئے ماباپ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں تو ہر ماباپ کرتے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں ہمارے بیو ماباپ ان کے وقت میں ان کے دور میں ان کے زمانے میں یعنی اس طرح سے محنت کر کے اس وقت کا جو دور تھا اس کے حساب سے ہمیں کھلایا پھلایا اور بہت محبت سے بہت محنت سے ہمیں پال کو اس کے بڑا کیا اس قابل کیا کہ آج بھی ہم آج ہم ہم کو بھی یعنی شادی ہوئی اور بچے ہوئے آج ہم وہ بچوں کو ان کے لئے محنت کر رہے ہیں تو ضروری ہے محنت کرنا بچوں کے لئے کیونکہ ہر ماباپ کرتے ہیں مگر ہوتا کیا ہے ماباپ کو ہی بھول جاتے ہیں جو ماباپ ہمیں پالپوس کے بڑے کر کے اس قابل بنائے کہ آج ہم بھی ایک باپ بنے ہوئے ہیں ایک رشتے میں بنے ہوئے ہیں ہر چیز کے خابل بنا دیتے مگر ہم ایک جو اصل قابلیت جو اصل چیز ہے جو چیز کو نبینا ہے وہی نہیں نباتے بہت سارے ایسا ہوتا ہے ماباپ کا فڑ بہت جگہ ہوتا ایسا ماباپ کو ہی ہم دور کر دیتے ہیں برہا سبا کا وقت ہے مو دھو رہے ہیں ہمیں بھی مو دھو رہے ہیں میں تو دھولیا اور تو چلیے بنے رہنا روٹی بن رہی تو روٹی گھر میں کس طرح سے سبا سبا ہر گھر میں بنتی ہماری گھر میں نہیں یہ آٹا بھگا دیئے تھے میں بلوک شروع کرنے سے پہلے اور بنا رہے ہیں پیڑے بنا رہے ہیں روٹی کے پیڑے بن رہے ہیں اس کے ہاتھ بیلنا شروع ہو جاتا اٹھو بیٹے مدیا اٹھو ممار پانی ہی تھوڑا رکھ لو گرم رکھ لو تو بھنے رہنا دوستو بلوک دیکھنا اور سپورٹ کرنا چینل پہ نئے ہو تو سسکرائب کرنا اور پسند ویڈیو پسند آنے پہ لائک اور شیئر ضرور کرنا تو آپ اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیں یہ چلے کی کھڑکی ہے کھڑکی میں سبھی کچھ اس طرح سے یہاں پہ باہر نگارہ دیکھتا ہے یہاں پہ ادھر بھی اس طرح اب بھی دیکھو پانی کتا بھر گیا یہ بیڑے بانانے کے لئے سے پہلے تھوڑا بیل کے تھوڑا تیل ویل ڈال کے اچھی روٹی بنتی بھول کے اس طرح سے کرتے یہ چلوں آن کر کے آپ دیکھ سکتے برطن بکتی ہے اس کے پر آپ گاؤں میں تو ہمیں بھگونا بولتے ہیں برطن بھی بول سکتے بھگونا بھی بول سکتے گاؤں میں تو بھگونا بول یہ حریرہ بننا شروع ہو گیا جس میں دو چمچ کھی ڈال دیئے تو اس طرح سے حریرہ جیسا گی گھرم ہوتی ہے کیا کرنا اس ماتا دالنا سب بادام ڈال دے گی گھرم ہوتے گی بادام ڈال دےنا آپ لوگ بھی بادام ڈال کے اس کو تھوڑا بھگو لے کے اس کے بعد آٹا آٹا ساہیں لال تھوڑا برون ہوتا بھگو لے انگلیش نہیں آتی میرا کتی برون مجھ بولتے بادام کا کلار سوڑ بادام کا کلار بھولتے ہی پانی بانی ڈال دے کے پتم چھوڑ دینا شکر بھی ڈالنا چاہیے بھگو لود بھی ڈالنا شکر بھی ڈالنا بہت سارے چیزیں ہیں آپ ویڈیو دیکھو پورا آپ لوگ پر دیکھنے کے لیے بادام ڈال ہو گیا ابھی آٹا ڈال رہے ہیں اس کے اندر ہمارے گھر میں تو اس طرح سے بنتا بھئی بڑے لوگوں کے گھر میں کشا بنتا نہیں ملوم مختصر ہم ہمارے حساب سے جیسا بھی ہے جیسا آتا ویسا بنا کے کھاتے ہیں برانا اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے قولٹی کے حساب سے ہوتا نا بھی پارٹی لیول کے حساب سے جیسے پارٹی ہے ویسا کام ہوتا نہیں ہمارے گھروں میں جو غریب گھروں میں سمجھو اس طرح سے بنتا اب بڑے لوگوں کے گھروں میں کیسا بنتا نہیں ملوم تو اس لئے پورا ویڈیو دیکھو اور ایڈوں کو اسکیپ مت کریے ایڈ بھی پورا دیکھئے جو ہم بتا رہے ہیں یہ بھی تھوڑی محنت ہے سپورٹ کریے اور چینل کو ضرور سسکر کریے یہ ڈیلی ملوک ہے ہمارے گھر کا جو گھر میں ہم صبح اڑتے ہیں جو بچوں کے لئے صبح کا ناشتہ دو فیر کا کھانا اور انہیں ریڈی کر کے اسکول بھی جانا ساری چیزیں اس کے اندر ہیں تو آپ لوگ بھی کرتے ہیں ہر گھر میں ہوتا ہے وہ میرے اپنے بھی گھر میں ہر گھر میں دوبا کا یہی کام ہوتا ہے تو تو اب اس کے اندر دودھ ڈالنا یہ ہٹا بھی لال ہو گیا دوستو اس طرف سے دودھ ڈال رہے ہیں شکر اس میں ڈال رہے ہیں شکر تو اپنے حساب سے ڈال لینا چاہیے کیونکہ جتنا ہم بنا رہے ہیں اس کے حساب سے شکر تھوڑا جتنا میٹھا کھانا ہے اس کے حساب سے آپ شکر ڈال سکتے ہیں تھوڑا پکنے کے بعد ختم ہتار دینا دیکھ سکتے ہیں دوسرے چلے پہ دوسرے چلے پہ روٹی کی تیاری چل رہی روٹی آٹا روٹی بیل کے اس کو روٹی کا کام شروع ہوگا کیونکہ انتظار نہیں کر سکتے ٹائم خریب ہے ابھی ٹائم بھی ہو رہا نہ ہوتا ناستہ کلانا ٹی فینا بننا ماباپ اتنی محنت کرتے ہیں بچوں کے لئے تو ماباپ کے لئے ایک لائک ضرور کرنا اور ویڈیو کو شیئر کرنا بچوں کے لئے روٹی سکھنے کا نیا جوگاڑ ہے دال گھوٹنی تھوڑ گئی تو دال گھوٹنی سے دال گھوٹنی تھوڑ گئی یہ روٹی سکھنے چھائی روٹی سکھنے چھائی نای کپڑے سے سکھتے تھے پہلے اس لئے میں نیا دے گھر ہوں چلو بھئی پہلی روٹی بن گئی اب 8 سے 10 روٹیاں ہیں بننے کے 15 روٹیاں ہیں چلو آپ دیکھتے رہیے پورا ولوگ دیکھئے لائک اور شیئر کریے چینل پہ نئے ہو تو سسکرائب کریے بیل آئیکن کو پریس کریے تاکہ اگلا ہمارا ولوگ سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور اسی طرح رکھئے اپنے مہ باپ کا خیال رکھئے اپنے پورے گھر والوں کا خیال رکھئے اپنے بچوں کا خیال رکھئے سارے خوش رہیے خوش باٹی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولوگ میں تو میں ابھی دیکھتا ہوں کیا کرنا ہے کیا نہیں تو چلیے پھر اگلے ولوگ میں ملتے ہیں